ہر ECM میں ایک CPU ضرور لگا ہوتا ہے CPU کی اپنے نمبر ہوتے ہیں اور اسی سیم نمبر کا CPU خراب ہونے پر چینج کیا جاتا ہے اب وہ CPU کی ایک اپنی requirements ہوتی ہے سب سے پہلے تو supply ہیں جیسے کی 5V supply 3.2V supply 2.5V supply 1.5V supply یہ supply ہر CPU کو ملنی ہی ہوتی ہے اس کے بعد CPU کے پاس میں ہر جگہ ایک کرسٹل لگا ہوتا ہے کچھ کیپسٹر لگے ہوتے ہیں تو آج ہم کرسٹل پر کیپسٹر پر اور CPU سے جڑی ہوئی فلیش آئیسی روم پر بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس ایک یہ ماروتی آلٹو تو اس پر اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ایک نشان بنایا ہے یہ ایک نشان بنایا ہے اور اسی کے سامنے یہ نشان بنایا ہے ایک ایرو کا تو اینٹی کلاک میں اس کی پن کانٹ کی جاتی ہے یعنی کہ پن نمبر ون یہ ہو گئی اور ٹو، ٹری، فور، فائیو اس طریقے سے یہ اس طرح گھومے گئی ہے جیسے یہ ہو گئی ایٹین ہو گئی فیپٹی ہو گئی ایٹی تھری ہو گئی ایٹی فور اس طریقے سے یہ ہوتی ہے اس کی پن کا ہر سی پیو میں ایک کرسٹل کا ہونا بہت ضروری ہے جو کہ یہ ہے یہ اس کو کلاک فرنکٹنسی بنا کر دے گا جب تک اس سے یہ کلاک فرنکٹنسی ریسیو نہیں ہوگی تب تک یہ پروپر ورک نہیں کرے گا دوسری بات اس میں اکثر اس کے پاس میں دیکھا جاتا ہے کہ کیپسٹر لگے ہوتے ہیں آس پاس میں جیسے کہ یہ ہے اب یہ جا رہا ہے تو یہ یہ سپلائی کی پن ہے یہ جا رہا ہے سپلائی کی پن ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے اس کے بیک سیٹ میں یہ کیپسٹر لگے ہیں یہ بہت سارے کیپسٹر ہیں جو اس سی پیو کو سپلائی دے رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ایک اور بوٹ اٹھاتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کیا اس کی کہانی ہے تو اس میں بھی ایک سی پیو لگا ہوا ہے جو نیک کا ہے نیک یہ نیک کا سی پیو لگا ہوا ہے اس میں اور اس کا نمبر ہوتا ہے D70F3180 یہ اس کا نمبر ہے اس میں بھی ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ اس کا کرسٹل کا دیکھیں اس میں بھی کرسٹل آ گیا ٹھیک ہے اب ہر سی پیو کی اپنی ایک میموری ہوتی ہے فلیش میموری ہوتی ہے روم ہوتی ہے آج کل کے جو ایڈوانس سی پیو آ رہے ہیں تو ان کی اندر ہے جیسے ٹرائی کور وغیرہ کے آ رہے ہیں تو ان کی فلیش میموری پروگرامک ایویل میموری اس کے اندر ہوتی ہے لیکن اس طرح کے جو پرانے اولڈ والے ہیں تو وہ الگ سے روم کو لگایا جاتا ہے الگ سے لگایا جاتا ہے جیسے یہاں پر اکثر ملے گا اس میں نہیں ہے کی والے نہیں ہے تو اس میں نہیں ہے ٹھیک ہے کرسٹل ہی ہو گیا اب پھر اسکے کیپیسٹر یہ آ گئے یہ کیپیسٹر اکثر شاڈ بھی ہوتے ہیں شاڈ یہ کیپیسٹر اکثر شاڈ ہوتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سی پیو خراب ہو گیا ہے ضروری نہیں کیا صی پیو خراب ہو ضروری نہیں کیا صی پیو خراب ہو ہوسکتا ہے یہ میں لین جو آ رہی ہے جیسے 5 بلٹ کے آ رہی ہے ٹھیک ہے 呀3.3 کے آ رہی ہے ٹو پاٹ کے آ رہی ہے تو ہوسکتا ہے وہ لائن شارٹ ہو وہ لائن خراب ہو سی پیو ٹھیک ہو تو ایک دم یہ کہنا کہ نہیں سی پیو خراب ہو گیا یہاں دونوں سیٹ سے بیپ کی آواز دے رہے ہیں تو ہمیں اس پروپر لائن کو پہلے چیک کرنا ہوگا کہ ہو سکتا ہے وہ لائن ہماری شورٹ ہو ٹھیک ہے تو اس میں بھی یہ کرسٹل ہو گیا سی پیو ہو گیا اور اس کے یہ کیپسٹر ہو گیا جہاں سے سپلائی ہیں آ رہی ہیں ایک آئیسی یہاں لگتی ہے جو اس کا کومنیکیشن ہوتا ہے آپ اس میں روم کا جو فیلال اس میں نہیں ہے اس کے بعد دکھاتے ہیں سی پیو یہ سفٹ کا ہے تو اس میں جو سی پیو لگا ہوا ہے ہمارا سفٹ والے میں وہ ایم پی سی فائیب سکس تھری ایم اس نمبر کا سی پیو لگا ہوا اس سی پیو کے اندر وال ہوتی ہیں یعنی کہ یہ وال بیس پہ بنا ہوا ہوتا ہے سی پیو دو ترہا گے آتے ہیں ایک پین والا سی پیو ہوتا ہے اور ایک وال والا آتا ہے آج کل ٹرائی کور کے سی پیو بہت آ رہے ہیں مطلب ایسی ایم کے اندر تو ٹرائی کور کے سی پیو بھی دو ترہا کے ہوتے ہیں ایک سی پیو ہوتا ہے جس میں پینیں ہوتی ہیں اور ایک سی پیو اس طریق کا یوز میں آ رہا ہے اب اس سی پیو کو کئی طرح کی سپلائیوں کی ضرورت پڑی جیسے یہاں سے تھری بول سپلائی آگئی 3.3 بول سپلائی اس کو مل گئی یہاں پر 5 بول سپلائی ادھر ہے 1.5 ادھر ہے تو یہ الگ الگ ترہا کی سپلائی ہیں آگئی ٹھیک ہے اب اس کو برابر میں اس کی آپس میں کومنیکیشن ہوگا اس سے برابر میں کومنیکیشن ہوگا ٹھیک ہے یہ کی والی آئیس ہی ہوتی ہے اب تیسرے نمبر پر اس کا جو ہے وہ کرسٹل کا ہونا ضروری ہے جو کہ کرسٹل ہوگیا فلیش میموری میں فلیش میموری ہوگئی تو کرسٹل ہو فلیش میموری ہو فلیش میموری ہو اور سی پیو یہ ان کا آپس میں کانٹینیو کومنیکیشن رہتا ہے کومنیکیشن ان کا رہتا ہے تو سپلائییاں کرسٹل فلیش میموری جیسا کی یہ ہوگئی کرسٹل یہ ہوگیا سی پیو یہ ہوگیا یہ ہوگیا اوکے اس کے بعد ایک سویفٹ کا ہم اور لیتے ہیں یہ سویفٹ پٹرول سویفٹ پٹرول آج کل یہ بہت چلن میں ہے کافی آرہے ہیں جیسے ٹرائکور کے انفینیون بہت آرہے ہیں یہ یہ جو ہے وہ ٹی سی سترہ و آسٹ کا سی پیو ہے پہلے کیا تھا کہ ابھی جو اس سے پہلے دیکھا تھا ہم نے تو کی کے لیے کی کوڈنگ والی جو ایسی تھی تو الگ لگائی گئی تھی فلیش میموری کے لیے الگ لگائی گئی تھی ٹھیک ہے؟ لیکن اس میں ان سب کچھ شامل کر لیا گیا ہے وہ اسی کے اندر ہیں اسی کے اندر کیش ہے اسی کے اندر ایپی روم ہے اسی کے اندر فلیش میموری ہے وہ سب کچھ اسی کے اندر ہیں یہ ٹرائکور ہے سترہ سی باسٹ اور اسی کے اندر بوٹ پن ہے سی این ایف ون پن ہے تو اس طرح کے جب ہم برک کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات دھیان رہ لینا چاہیے بلکہ یاد بھی کر لینا چاہیے کہ سترہ باسٹ ہے یا سترہ چھہ سٹ ہے سترہ سڑھ سٹ ہے سترہ چوبیس ہے تو اس کی کون سی پن بوٹ کی پن ہے کون سی پن سی این ایف ون کی پن ہے کیونکہ جب ہم فلیش کرتے ہیں اس کو پروگرام کرتے ہیں تو اکثر میں تلاش نہ پڑتا ہے کہ یہ کون سی پن سے کہاں ہوگا کہاں کنکشن کرنا ہوگا تو بہتر ہے ہمیں یاد کر لیں کہ یہ سترہ باسٹ ہے اس کی پن نمبر جو ہے وہ بوٹ کی پن ہے اتنی سی ایف ون کی پن ہے تو اسے ہم یاد کر لیں اور کنکشن کرنے میں جلدی بھی ہو جاتی ہے اور کام بھی آسانی سے ہو جاتا ہے پھر جب ہم پروگرام کرتے ہیں تو سی ایم نمبر کا جہاں پر ہمیں سترہ باسٹ کا کسی دوسرا جیسے کے ٹیک سے کر رہے ہیں اور کے ٹیک سے سیم نہیں مللا ہے ہم کو تو وہاں ہم نے دیکھ لیا سترہ باسٹ ٹھیک اور یہاں پر ہم نے بائیہ پن کے ذریعے یہ پتہ لگا لیا کہ یہ سی ای ایف کی پن یہ ہے بوٹ کی پن یہ ہے ہم نے کنکشن کر لی ہے تو اس طرح سے ہم پروگرام کر سکتے ہیں ٹھیک اب اس کے لیے بھی پھر آپس جب بھی یہ کام نہیں کرتا ہے تو سی پیو سب سے پہلے یہ جو کیپسٹر ہیں اس کے کیپسٹروں پر ہمیں بلکل دیکھ لینا چاہیے کوئی شورٹ تو نہیں ہے یا سارے شورٹ دکھا رہے ہیں یا ایک لین شورٹ دکھا رہی ہے اب جیسے کئی سپلائییں اس میں آگئی 3.25 بولٹ 1.5 بولٹ اب ساری سپلائییں شورٹ دکھا رہی ہیں تب تو ہماری یہ ڈاٹ بنتا ہے کہ یہ سی پیو خراب ہو سکتا ہے لیکن اگر کوئی ایک سپلائی شورٹ دکھا رہی ہے تو ہو سکتا ہے اس سپلائی لین میں پروگلم ہو بلکہ سی پیو ٹھیک ہو سی پیو ٹھیک ہو تو اس میں یہ تھوڑے جلدی نہیں کرنا چاہیے اب جیسے لین کیا ہوگی جیسے یہ ہے یہ سپلائی والی لین ہے یہ سپلائی کی لین ہے ٹھیک ہے تو یہ سپلائیاں ہیں یہ تو اس کی جو کرسٹل اس کا جو use کیا گیا ہے کلوک کرسٹل ہے جو فرنگٹنسی بنائے گا وہ این آ گیا دی یہ کرسٹل آ گیا دی تو یہ اگر ہم دیکھیں تو ہر مدربورٹ میں یہ باتیں آپ کو سیم ملنگ گی کہ یہ ان آئٹم کا ہونا بہت ضروری ہے یہ ابھی جو میں نے آپ کو دکھا ہے یہ سب بو مدربورٹ تھے جو ماروتی سشٹ میں use کیے جاتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو ایک ہنڈا یہ کا موڑل دکھاتے ہیں ہنڈا یہ آئی ٹینٹی پکڑا اولڈ میں ٹھیک ہے یہ والا صحیح جی تو اس سے دکھاتے ہیں اس میں بھی ہمارا بھئی پھر آ گیا سی پیو آ گیا یہ وال والا ہے اس کے اندر والے ہوتی ہیں اس کا جو نمبر ہے وہ نمبر ہو گیا تھی ایم پی سی فائف سکس تھری ایم زیٹ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ یہ والا سی پیو اور اور سویفٹ میں جو یوز کیا گیا ہے سی پیو وہ سیم ہے وہ دونوں سیم ہے یہ سی پیو اور یہ سی پیو یہ سویفٹ کا ہے یہ ہنڈا ہی کا ہے بٹ سی پیو دونوں میں سیم ہے رائٹ اوکے تو یہ ہو کہ اس میں سارے کیپسٹر آ گئے ہمارے پھر وہی سپلائی والے کرسٹل فلیش وہی طریقہ ہے ہمارا چیک کرنے کا سارے کیپسٹر چیک کر لیں کرسٹل اگر سیارو ہے ڈی ایسو ہے آپ کے پاس تو آپ کلوک فرنکنسی دیکھ لیں اس کی کلوک بن نہیں ہے نئی بن نہیں ہے آپ کلوک ہی نہیں بن نہیں ہے سی پیو کام نہیں کرے گا آپ کتنی کوشش کر لو ٹھیک ہے تو ہمیں سی آروں کا بھی ہونا ضروری ہے تاکہ ہم کلوک چیک کریں ہمارے کلوک کروپر بن بھی رہی ہے یا نہیں خام کا کوشش کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں یا سی پیو ہمارے ٹھیک ہے اور بول دیئے ارے بھئی وہ سی پیو خراب ہو گیا اس لیے ورک نہیں کر رہا جب پرابلم کیا تھی کرسٹل کی پرابلم دی کرسٹل جو فرنکنسی جنریٹ کری نہیں رہا تھا تو باتوں پہ تھوڑا سا دھیان لٹھیں اوکے فورڈ کام لیتے ہیں اگر یہ سی پیو لے لے ہم فورڈ والا تو فورڈ میں یہ انفینین کا ہے یہ بھی سی پیو انفینین کا use کیا گیا ہے اور جس کا نمبر ہے بی فائب نائن سیون فائب نائن ٹھیک جی اب اس کے اندر اپ روم نہیں ہے اس کے اندر فلیش مموری نہیں ہے اس کو الگ سے لگائے گے یہ اس مدربورڈ میں جیسا کی ابھی ہم نے ٹرائپ کور کا دکھایا سیفٹ والا پٹرول والی گھڑی کا تو اس کے اندر سب ہیں بٹ اس میں کیا ہے الگ سے use کیا گیا ہے یہ یہ ہمارا پروگرام ہوگا پروگرام ہوگا بیا کیٹ ایک سے نہیں ہوگا یہ یہ کیٹ ایک سے نہیں ہوگا یہ ہوگا ہمارا پروگرام سے فلش پروگرام سے آٹی ایف ایٹھنڈر فلش پروگرام ہوگا پروگرام اس کے اندر ہے نہ اس کے اندر جبکہ آج کل کے جو آرہے ہیں وہ سی پیو کے اندر ہی سب دے دیا گیا ہے پھر اس میں بھی ہمارا جو کلوک آگیا کرسٹل آگیا سی پیو آگیا سپلائیا آگئیں تو ان کا آس پاس ہونا ضروری رہتا اٹس 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 نیکسٹ بورڈ لیتے ہیں فورڈ فسٹا فورڈ فسٹا کا لیتے ہم فورڈ فسٹا کا بھی اگر دیکھیں تو اس میں ہمارا جو ہے ان فین کا لگا ہوا ہے اور جس کا پارٹ نمبر ہے سی سولہ سی سی اس یہ لگا ہوا ہے اب اس میں آپ دیکھ یہ لگا گیا ہے پروگرامنگ کے لیے فلیش کے لیے اس کا کرسٹل اس طرح سے لگایا گیا ہے یہ کرسٹل یوز کیا گیا ہے یہ تو اس میں ہی کیپسٹر ساری کیپسٹر تو ہر سی پی او کے برابر میں ضرور ملیں گے کیونکہ ان ہی کے راستے سے ہوتے ہوئے الگ الگ طرح کی سپلائیاں سی پی او کو ریسیب ہوئیں گی اگر کوئی بھی سپلائی ریسیب نہیں ہوئی سی پی او کام نہیں کرے گا آپ اس میں کام نہیں کرے گا اگدم یہ کہہ دینا کہ سی پی او خراب ہے یہ طریقہ غلط ہے سپلائی چیک کریں سپلائی صحیح ہیں تب سی پی او خود کام کرے گا تب اپنے ریسیٹ کو ڈاٹا کو کلوک کو ترہ ترہ کے سیگنل کو پلس کو آٹ کرے گا جو فنڈامنٹل نیڈ ہے اس کی سپلائی ہیں پوری یقین ہو جائیں کہ ساری سپلائی ہماری اوکے ہیں جو موسفیٹ لگوے ہیں وہاں چیک کر لیں سپلائی ہمارے ریسیب ہو رہی ہیں اس کے بعد ہی کہیں کہ سپلائی خراب ہے ٹھیک ہے فرسٹ جو منڈیٹری ہے ہماری سپلائی ہونا بہت ضروری ہے اوکے اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک ڈسٹر کا ہمارے پاس ڈسٹر گاڑی ہوگئے ہمارے یہ بھی انفینین کا ہے اور ٹرائ کو ہے اور یہ سترہ سی چھاسٹ سترہ سی چھاسٹ ہے اب اس میں ہمیں یاد رکھ لینا چاہیے کی بوٹ پین کون ہے ٹھیک ہے سی ایس ایس کی سپلائی وں کی پین کون سی ہے کرسٹل کہاں یہ لگا ہوئے ہے ڈی ایس 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 کرسٹل کلوک چیک کرے آپ کی پیسٹر چیک کر لیں آپ تو سی پی ایس 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 ایم ایم بہت ایم پورٹنٹ رول ادا کر رہا ہے ایک سی پی ایس 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 کیا جاتا ہے تو ایس کیا گیا جس کا نمبر ایس دی تی دی ایف 50 P 05 ٹھیک ہے تو یہ cpu یہ بھی بال والا cpu ہے تو اس میں بھی کرسٹل چھوٹا سا یہ use کر لیا گیا ہے ڈیفرن ٹیپ سپلائیں یہ ہو گئیں گی ٹھیک تو ایک اس طرح کا cpu آتا ہے تو دیکھنے میں تھوڑا سا الہدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں جو بہت خاص ہے اور بہت usable ہے اور بہت سی گارڈیوم یوز ہو رہا ہے یہ آگے یہ مہندرہ میں اس طرح کا ہرڈویر یوز کیا جاتا ہے یہ کہلے گا ہمارا سترہ سی پچپن جو بہت خاص ہے بہت یوز ہوتا ہے اس پر ماسٹری ہاشتل کر لینے میں سمزداری ہے اس کے بعد آتا ہے ہمارا سترہ سی تری سٹ سترہ سی تری سٹ یہ بھی بہت خاص ہے ٹھیک ہے یہ مہندرہ کی بس کچھ نہ کہیں اس کے بارے میں بہت یوز ہوتے ہیں اس کا سی پیو اگر دیکھیں ہم تو اس میں جو سی پیو یوز ہوا ہے وہ ٹرائی کوڈ سترہ چوبیس ٹی سی سترہ چوبیس کا یوز کیا گیا ہے ٹی سی سترہ چوبیس کا اسی کے اندر فلیش میموری اسی کے اندر بائیوز اسی کے اندر کیش ای پی روم تمام سب کچھ اسی کے اندر ہے اور اس کا کرسٹل جو ہے وہ یہ ہے ڈیفرینٹ ٹیپ کی سپلائی یہ یہ ہے کبھی بھی ہینگ یہ کام نہ کرے کوئی بھی وہ آٹپٹ نہ دے تو ضروری ہے لازمی ہے کہ اس کی نزدیک لگے ڈیفرینٹ ٹیپ کی کیپسٹر پر بولٹ چیک کریں بولٹ نہیں آتے ہیں تو بیدار سپلائی کے ملٹی میٹر سے ڈائیوٹ کی رینج میں ڈائیوٹ کی رینج میں ڈائیوٹ کی رینج میں ڈائیوٹ والی سیٹنگ کریے ہم نے اس طریقے سے اور یہاں پر ہم اس پر چیک کر لیں کہ کتی کانٹینوٹی دے رہا ہے کتنی یہ جو سپلائییں ہو گئی ہماری یہ جو کیپسٹر ملیں گے ہمارے بورڈ میں اسے یہاں پر ہے یہ سپلائی بنا رہے ہیں تو ایک سپلائی بندی یہاں سے ٹھیک ہے تو یہ سب دیکھ لینا چاہیے ایک کیپسٹر آ رہے ہیں یہ سب دیکھ لینا چاہیے کوئی شورٹ تو نہیں آکے لاسٹ میں ہمارا بچا سترہ سی پچپن بہت خاص بہت امپورٹنٹ بہت اہم یہ بورڈ ہے واقعی میں اس میں اچھی کوشش کرنی چاہیے اور میری کوشش رہے گی کہ میں اس پر بہت ڈیپٹ میں بہت باریکی سے اس کے جانکاری پروائٹ کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ اور تو اس میں کون سا سی پیو اس کیا گیا ہے اس میں جو سی پیو ہے وہ ٹرائکور کا سترہ سی تری سیٹ تو آج ہم اپنے ٹاپک کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے اور اس سی پیو پر ایک بھرپور روشنی ڈالتے ہیں انشاءاللہ تالہ تاکی آپ بہت کچھ سیکھ سکیں اور اپنے ناللیج میں اضافہ کر سکیں یہ کوشش انشاءاللہ اسی کروں گا کہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں اور ایسیم میں بہترین بہارت حاصل کر سکیں جب تک سی پیو میں آپ کو پکڑ نہیں ہے تب تک آپ بہترین کام نہیں کر سکتے اسیم کا اس ٹاپک کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں تو یہ جو سی پیو ہے ہمارا سب سے پہلی بات ہمارے ٹرائی کور کے جو سی پیو آتے ہیں وہ دو طرح کے سی پیو آتے ہیں ٹرائی کور کے سی پیو جو ہے وہ دو طرح کے سی پیو ہوتے ہیں ایک تو پن والے اور ایک بال والے تو یہ جو سی پیو ہے یہ سی پیو تھرٹی ٹو بٹ کا سی پیو ہوتا ہے اور اس کی جو کلوک فرینکنسی ہے جو میکزیمم ہوتی ہے وان تھرٹی تھری میگا ہٹس کی ہے اور یہ جو سی پیو ہے وہ اس کی جو پنس کی وان سیمٹی سکس پن یوز کی گئی ہیں اس میں اور اس کو بھی جب ہم ریڈ کرتے ہیں تو ریڈ کرتے سمیں اس کی جو پن ہے پن نمبر ون یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے رائٹ اور یہ انٹی کلوک بائس سٹارٹ ہو جاتی ہے رائٹ اس طریقے سے تو اس طریقے سے پن نمبر ون اور یہاں پر ہماری جو پن ہوگی وہ فورٹی فور ہو جائے گی ٹھیک ہے اور یہاں پر ہماری پن اٹی اٹ ہو جائے گی اور یہاں پر ون تھرٹی ٹو اور یہاں پر آکے ون سیمٹی سکس اس طرح سے یہ ون سیمٹی سکس کی یہ ہے سی پیو ہے اور اس کے جو بہت امپورٹنٹ سگنل ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ری سیٹ سگنل کلوک سگنل ڈاٹا انپوٹ سگنل ڈاٹا آٹپوٹ سگنل ہوتے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا کوشش کرتا ہوں کہ کمپیٹر پر یہ دکھا سکوں کہ اس میں کون کون سی سپلائیوں کا یوز کیا جاتا ہے اور ابھی تک شاید آپ نے بھی نہ سوچا ہو نہ دیکھا ہو کہ ایک سی پیو میں اتنی طرح کی سپلائیوں بھی یوز ہوتی ہیں کیونکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک یا دو طرح کی سپلائیوں استعمال میں آتی ہیں بس بات وہیں ختم ہو جاتی ہے تو ایک سی پیو کے اندر کئی سیکسن بنے ہیں ڈیفرینٹ ٹائپ کے سیکسن بنے ہیں اور ہر سیکسن کو اپنی الگ الگ سپلائیوں ریسیب ہوتی ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں ان سپلائیوں کو کمپیٹر پر دکھانے کی تو یہ سپلائیاں ہیں اگر آپ کو دیکھ رہی ہیں اگر ہم دیکھیں یہ ہمارا ایک پیکج ہو گیا 176 کا اور سی پیو ہے اس میں سی پیو کی پن نمبر 102168 اور اسی طریقے سے 84, 89, 90 اس طریقے سے 170 تک یہ بی ڈی ڈی سپلائی کہلاتی ہے اور اس کا جو یعنی کہ 10, 21, 68, 84 اور 89 ان تمام پنوں پر 1.5 بولڈ ریسیب ہونے چاہیے ٹھیک ہے بہت آسان ہو گیا آپ کے لئے آج اسی طریقے سے اگر ہم آئیں 11, 20, 69, 83, 91, 100, 124, 139, 154, 171 پر یہ پورٹ سپلائی کہلاتی ہے یہ پورٹ سپلائی کہلاتی ہے اور یہاں پر 3.3 بولڈ سپلائی ہونی چاہیے یہ ہر حال میں چیک کر لیں ضروری ہے اس کے علاوہ جو ہمارا گرانڈ ہوتا ہے وہ بی ایس ایس کہلاتا ہے اب گرانڈ کی پن ایک دو نہیں یہ ساری پنس یہ ٹوائل ٹوئنٹی ٹو سیبنٹی یہ تمام پنیں جو ہیں یہ ہماری گرانڈ کی پن ہے اب اس کے بعد کچھ خاص آجائے ہیں جیسے یہ ہمارا اکسیلیٹر ہے اس لیٹر کے لئے یوز کی گئی یہاں پر 1.5 بولٹ آئیں گے اسی طریقے سے 106 پر یہ بھی اکسیلیٹر کے لئے 3.3 آئیں گے 104 پر بھی یہ بھی اچھا جو کرسٹل ہمارا لگا ہوا ہے ایک اور 141 یہ ہماری فلیش کے لئے ہے فلیش آئیسی کے لئے ہے فلیشنگ کے لئے ہے اگر یہ سپلائی مس ہو جائے ہم کے ٹیک سے کتنی کوشش کر لیں ہمارا پروگرام ریڈ اور رائٹ نہیں ہوگا ایک سیکسن ہے جو وہ سی پیو کے اندر بنا ہے فلیش کا اور اس سیکسن کو آپریٹ ہونے کے لئے 3.3 بولٹ کی نیٹ بہت ضروری ہے اس سپن کا جو نیم ہے وہ بی ڈی 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 آئیف آئیل 3 کہلاتا ہے جو کرسٹل میں دو پوائنٹ ہوتے ہیں ایک کہلاتا ہے ایک سیٹ سے انپوٹ ہوتا ہے دوسری سیٹ سے آٹ پوٹ ہوتا ہے سترہ سی سرسٹ میں جو ہے وہ انپوٹ والی بین جو ہے ایک سو دو ہو جاتی ہے اور اٹوٹ والی ایک سو تین ہو جاتی ہے یہ بہت اہم ہے آپ اس کو یاد کریں اور بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ اوکی اس کے لعبہ میں تھوڑا سا اور دکھانا پسند کروں گا آپ کو کہ کچھ سگنل ہوتے ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں اب یہ کرسٹل ہو گیا کرسٹل خاص پوائنٹ ہے اس کے ایک طرف کرسٹل کے ایک طرف ہم جو چیک کریں گے مو 1.5 پوٹ سپلائی چیک کریں گے اوکی یاد رکھیں سی پیو کی انپوٹ یہ پہلے سکسن میں جو ہم نے ابھی تک بتایا یہ سپلائی ہے یہ پہلی رکائرمنٹ تھی اس کے سپلائیوں کی اور کلاؤگ کی ٹھیک ہے یہ پہلی رکائرمنٹ تھی اب سی پیو کرے گا کیا سی پیو مطلب کیا کرے گا کیا انپوٹ ہوں گے کیا اس کے آٹپوٹ ہوں گے کون کون سے خاص سگنل ہوں گے ڈاٹا پہ کتنے بولت آئیں گے کلاؤگ پر کتنے بولت آئیں گے کون کون سے سگنل ہیں اب تھوڑی سی ہم اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں تو سی کلاتی ہے سی ریل ڈاٹا انپوٹ سی ریل ڈاٹا انپوٹ پن اور اس پن پر 3.2 بولت کا ہونا بہت ضرور رہتا ہے اس کے لاب اگر ہم دوسری پن کلاتی ہماری 112 112 جو کلاتی ہے TMS یعنی کہ State Mechanic Control Input 3.2 کا ہونا بہت ضروری ہے 113 جو کہلاتی ہے TDO یعنی Serial Data Output اور یہ جو Serial Data Output ہے جو serial Data Output ہے جو pin number 13 ہے وہ Output یہاں پر بھی Receive ہوگا یہاں پر بھی Receive ہوگا اور یہاں پر بھی Receive ہوگا یہ اپنا clock اور data یہ پورے بورڈ میں یہ flow ہونا ضروری ہے اگر یہ نہیں Receive ہو رہا ہے اگر clock Receive نہیں ہو رہا ہے تب ہمارا بورڈ کام نہیں کرے گا اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے Reset Signal جو ہمارے IC کے پر number 144 پر use ہوتا ہے یہاں پر 0.22 bolt آتے ہیں اگر ہم direct ایسی چیک کرتے ہیں تب Reset کا ہونا بھی بحث ضروری ہے Data Input کا بھی ہونا ضروری ہے serial data Output کا بھی ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے اور clock کا بھی ہونا ضروری ہے clock کی جو پن ہوتی وہ 9 ہوتی ہے اور اس والی pin پر جو ہوتے ہیں 1.2 gold receive ہوتے ہوتے ایک HDR ایسی کی pin ہوتی ہے اس پہ بھی 3.2 receive ہوتے ہیں اور xtl1 xtl2 جو crystal کے pin ہوتے یہ ساری pin جو ہیں خاص pin ہے اور اس کی کافی depth میں سی آرو سے ڈی ایس سے کافی knowledge لینی پڑتی ہے تو اس طریقے سے یہ الگ الگ طرح کے signal pulses clock data reset کی ضرورت supply کی ضرورت ہمارے cpu کو پڑتی ہے اب ہمارے institute میں ایک ایک signals کے بارے میں ایک supply کے بارے میں deeply check کرایا جاتا ہے سکھایا جاتا ہے اب یہ ڈھیٹ ساری باتیں اس طرح پتہ پانا مشکل رہتی ہیں کیونکہ اس میں بہت زیادہ وقت بھی لگتا ہے تو آج جو بتایا یہ کافی اہم ہے اور آپ سے request ہے بہتری لائیں اور مجھے پورے یقین ہے آپ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی اور اس کا سی پیو کا تو بہتر طریقہ یہ ہی ہوتا ہے کہ جب ہم اسے برک کرتے ہیں تو ایک ایک سگنل کو ایک ایک پلس کو ہم اپنے ڈی ایس او پر چیک کرتے ہیں کیونکہ ڈی ایس او سے ہی ہم بالکل کلیر کر پاتے کہ ہمارا کلوک پروپر بن رہا ہے کرسٹل پر اور ہمارا ڈاٹا انپوٹ ریسیب ہو بھی رہا ہے ڈاٹا آٹ ہو رہا ہے کلوک پلس ریسیٹ سگنلز یہ ہمارے طبی کلیر ہو پاتے ہیں جب ہم سی آروں سے پروپر چیک کرتے ہیں میں امید کرتا ہوں ایک بار انشاءاللہ آپ اسے ضرور فائدہ اٹھائیے اور ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ہوگی اور یہ میری کوشش تھی جو آپ تک پہنچا سکوں کچھ ویور نے گزارش کی تھی کہ برحکرم سی پیو پر روشنی ڈالیں جی ڈیفرنٹ ٹائپ کی سی پیو آرہے ہے ٹرائی کور ہے اور الگ الگ آرہے تو یہ کوشش تھی تینک یو سو مچ اوکی کنیم تینک ی 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 موسیقی